اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مصود اور آج ایک تو آپ سے جو ہے آپ کی مبارک بات دینی تھی کہ آج ہم نے لاروہ ٹریننگ تھری کا اختتام کیا ہے آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے آل دو کے سیٹیں بہت محدود رکھی تھیں کیونکہ یونیورسٹیز بند ہیں اور ہمارے پاس وینیو لیمٹیڈ تھا تو اس لیے تھوڑے لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا تھا باقی لوگوں کو ہم انشاءاللہ عید کے بعد دوسرا جو اس کا بیت شروع ہوگا اس میں تو آج کی جو تھا تھا پرغام اس میں ریڈ ورم پروڈکشن تھی ریڈ ورم پروڈکشن اور پولٹری پروڈکشن یہ دو مین تھے ساتھ میں لاروہ کا بھی ریفریشل پورس تھا تو تین ٹوپک پہ آج ہم نے کیا اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پریکٹیکل فیلڈ سے آئے تھے نہ کہ وہ ابھی سٹارٹ کرنا چاہتے تھے جو آل ریڈی پولٹری میں تھے ہم نے انہی کو شورٹ لسٹنگ کے ذریعے بلایا تھا تو بہت کامیاب رہا سب نے اپریشیٹ کیا لیکن اس کے بعد ایک اور چیز وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم سب آپ کے گوڈ فارمنگ میں ٹریننگ لینا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے ہمارا نام ابھی سے لکھ لیں تو ٹوٹل گوڈ فارمنگ میں پچیس سٹیں ہیں جن لوگوں کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے پچیس میں سے جو ہے تقریباً دس لوگ تو یہ ہیں باقی صرف پندرہ لوگ اور ہیں جن کو ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں چلیں اگر بہت بھی ہم نے زیادہ کیا تو ہم پانچ سٹیں جو ہیں وہ اور ایکسٹینڈ کر لیں گے لیکن تیس سے زیادہ ہم انٹرٹین نہیں کریں گے اچھا اب گوڈ فارمنگ کی جو ہے ٹریننگ اس کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ لوگ متن فارمنگ میں بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایک بھی ٹیکنیکل بندہ ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جس کی وجہ سے پچھلی سردیوں میں بے شمار بکریاں بکرے مر گئے اور آگے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے چانسز ہیں کہ اگر سردی زیادہ پڑ گئی تو کہیں زیادہ نقصان نہ ہو جائے اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے میں وہ پروگرام آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں ہم اس ٹریننگ پروگرام میں ایک تو ڈیزیز کا پورشن کور کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ زندہ انیمل کو کس طرح انجیکٹ کرنا ہے ویکسین کو کیسے انجیکٹ کرنا ہے ان کو دوائی دینے کا کیا طریقہ ہے ان کی سمٹمز کیا ہیں تو لائیو انیمل پہ اس طرح کا ہم ایک پریکٹیکل کریں گے بعد میں شاید اسی جانور کو ہم جو ہے وہ زبا کر کے تو کھانا بھی بنا دیں اور متن سے انشاءاللہ توازو کریں گے سب کی یہ ایک تو یہ ہے کہ ڈیزیز کا پورشن ہم نے کہ بکریوں میں کون کون سی بیماریاں آتی ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ آپ خود کیسے کر سکتے ہیں ان کی سمٹمز کیسے ہیں ان کے کوئی اگر لیب ٹیسٹ ہیں تو وہ بھی سکھا دیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسیسمنٹ کر کے آتے ہیں کہ جناب ہماری بکری تین بچے دے گی اور اگلے جو ہے وہ چھے ماہ میں دوبارہ تین بچے ہو جائیں گے تو ایک سال میں جو ہے وہ چھے بچے ہو جائیں گے یا بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ جی ہمارے تو ایک سال میں نو بچے ہو جائیں گے اور کلکولیٹڈ ورک کر کے آتے ہیں میرے پاس ایک تو ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جناب آپ کے کتنے بچے ہوں گے اور اگر بچوں کی تعداد بڑھانی ہے تو کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اس طرح کے انجیکشن بھی مجود ہیں وہ انجیکشن ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اگر ایک بچہ بکری دے رہی ہے تو دو بچے کیسے لے سکتے ہیں اور اگر دو دے رہی ہے تو تین بچے کیسے لے سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کی منجمنٹ سکھانی پڑے گی کیونکہ ایک بکری کا اگر پیٹ ہے اور اس میں گنجیش دو بچوں کی ہے اور آپ تین یا چار لے لیتے ہیں چلیں تین پہ ہم کہتے ہیں جی تین لے لیتے ہیں تو تین بچوں میں اس کے پیٹ میں خوراک کی جگہ نہیں بچتی اور آپ خوراک وہی دے رہے ہوتے ہیں جو ایک بچے والی بکری کو آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں تین بچے وہ کیسے پالے گی تو یہ ایک سائنٹفک ٹاپک ہے اس میں ہم خوراک کو بیلنس کرنا سکھائیں گے کہ آپ کس طریقے سے خوراک کو انہانس کر سکتے ہیں اور تین بچوں والی بکری کو کون سی خوراک دیں کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ تین بچے تو بن گئے تو نہ تو بکری اس قابل تھی کہ ان کو فیڈ کر سکتی اور نہ ہی اور وہ اس میں سے ایک دو بچے پھر ضائع ہو جاتے ہیں اس صورت میں ایسی خوراک کیسے ڈیزائن کی جائے کیسے بیلنس کی جائے کہ وہ تین بچوں کو بھی فیڈ کر سکے اس کا والیوم بھی کم ہو اور وہ خود صحت مند رہے اسی طریقے سے بکریوں کا دودھ بڑھانے والے ابھی تک کوئی بندہ تھا منہ نہیں آیا اور پھر یہ بیڑا مجھے ہی اٹھانا پڑا کہ بکریوں کا دودھ کیسے بڑھایا جائے کیونکہ اگر وہ تین بچے دیتی ہے تو اس بکری میں تین بچوں کو دودھ پلانے کی کپیسٹی نہیں ہوتی اور اس وجہ سے بچے کمزور رہ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو وہ کیسے بڑھایا جائے خوراک کیسے ڈیزائن کی جائے اس کی ڈیجیسٹیبلٹی کیسے بڑھائی جائے ان سارے امور پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کی ہاؤزنگ کیسے کی جائے ویکسینیشن شیڈولز پورا ڈسکس کریں گے سٹال فیڈنگ اور گریزنگ دونوں میں کون سا بہتر ہے وہ سکھائیں گے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اس کی جو بریڈنگ پلان ہے وہ بتائیں گے آرٹی فیشل انسیمنیشن ڈسکس ہوگی کہ وہ بہتر ہے یہ نیچرل بریڈنگ بہتر ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں سکھائیں گے ہاں اس میں کاسٹریشن خاص طور پر کہ اگر بکرے ہیں تو بکروں کو خصی کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے یہ سکھایا جائے گا تو یہ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کوئی تقریباً چودہ یا پندرہ کوئی ویکنڈ جو آئے گا پہلے یارہ بارہ کی ڈیٹ تھی لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویکنڈ کے قریب رکھیں تو یارہ بارہ کے بعد جو بھی جمعہ آئے گا جمعہ کو ہم یہاں سے مری جائیں گے اور اس دفعہ مری میں رکھیں گے ریسٹووس میرے پاس مجود ہے سرکاری ریسٹووس ہے میں نے ریکویسٹ کی ہے ان سے تو وہاں پہ ہم یہ پلان کریں گے اور ایک نائٹ سٹے دیں گے ساتھ میں جو ہے وہ کھانا مانا اور تھوڑی سی ریکریشن بھی ہو جائے گی محول بھی تھنڈا ہوگا تو انشاءاللہ نیکس جو ہے دو دن کی جو ورکشاپ ہے جس میں گوڑ فارمنگ اور بائیو فلاک جنہی فیشریز کا جو ہے وہ ایک کورس شامل کیا ہم نے کیونکہ بائیو فلاک ہی فیوچر ہے اب فیشریز کا تو ایک دن گوڑ فارمنگ ہوگی اور اگلے دن بائیو فلاک ہوگا تو اب مجھے اجازت دیں آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک تقریباً بنے گا کوئی چودہ پندرہ سولہ یہ تریشن بنے گی اس میں ہفتہ اتوار آپ ہوں گے میں ایک دن پہلے پہنچ جاؤں گا وہاں پہ آرینجمنٹ کرنے کے لیے یعنی جمعے کے دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور اس کی جو ڈیوز ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ اس لیے ہیں کہ وہاں پہ سارا کچھ مینج ہمیں آؤٹ سورس کرنا پڑے گا تو اس لیے جو ہے وہ کوئی ایک ہزار رپیہ اس کے چارجز زیادہ ہوں گے اس انوائرمنٹ وہاں کی اور وہاں پہ کھانا پینا ایکسپنسیو ہے اور وہاں پہ ٹریولنگ ایکسپنسیو ہے وہاں کی لوکل کیونکہ تھوڑی بہت ٹریولنگ ہم کریں گے اور وہ سارا جو ہے مینج کرنا ہے راہ شام کو ہم انڈ پہ بار بیگو کا پرگام رکھیں گے اور اوپن ائر ہوگا اس میں ہم تمام لوگوں کو جو پارٹسپینٹ ہوں گے ان میں جو لوگ اچھا کوکنگ کر سکتے ہیں وہ اپنے جوہر دکھائیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سیٹنگ ہوگی گپ شپ ہوگی اور پھر اللہ حافظ کہیں گے آپ مجھے اجازت دیں ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا چینل بہت آگے جائے گا آپ اس کو شیئر بھی کریں اور میری ایفرٹس کا یہی صلح ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اللہ حافظ